اسلام علیکم میں ہوں کیسے نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ کیسے ٹی وی ناظرین اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے پاس شاہین افریدی کے علاوہ کوئی بھی ایسا بالر دکھتا نہیں نسیم شاہ کے انفٹ ہو جانے کے بعد جس کے پاس پیس بھی ہو اور سونگ یا وہ ریویرسنگ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو ایسے میں ایک نیا فاسٹ بالر اوپر کے سامنے آیا ہے اسٹریلی اروانگی سے قبل جب نیٹ سیشن میں اس نے پاکستان کے بابر آزم شان مسعود اور سائم یوب کو بلکل بے بس کیا رکھا اور جس طریقے سے بابر آزم کو بولڈ کیا یہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے فاسٹ بالر کاشف علی جو کہ ابرتے ہوئے فاسٹ بالر ہیں پیسر اسی بالر کو بولا جاتا ہے جو کہ اپنی پیس کے ذریعے بیٹسمن کو بیٹ کرے اور پھر اگر پیس کے ساتھ سوئنگ اور ریورس سوئنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ایک اچھا یار کر اور پھر برکرفتار بونسر جس پالر کے پاس ہو یا پھر یوں کہا جائے کہ شوئب اختر اور وکار یونس کی صلاحیت کو اگٹھا کیا جائے تو جو نام بنتا ہے وہ ہے کاشف علی کیونکہ کاشف علی کی بالنگ میں اس وقت بہت زیادہ پیس بھی ہے ان کی ہر بال اس وقت ایک سوڑ تالی سے ایک سو پچاس کے قریب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گین کو ریورس بھی کرتے ہیں ناظرین آپ کے خیال میں ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو ایک جنون فاسٹ بالر کی کمی جو ہمیشہ نسیم شاہ کے انفٹ ہو جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے اس خلاقوں پور کرنے کے لیے کیا کاشف علی کو پاکستانی ٹیم میں آنا چاہیے یا نہیں اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بدلتی ہوئی صورتحال یا پاکستانی پلیئر کے حوالے سے کوئی بھی لیٹس نیوز جانے کے لیے آپ سے اگزار شیئر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل بٹن کو ضرور پوش کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ